بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم آج چپٹر ٹو کے اینڈ آف ایکسرسائز کوسٹن آنسر کریں گے ہم سوال کے جواب بھی تلاش کریں گے آپ کو بتا ہے کہ ایم سی کیو میں چار آپشنز میں سے اٹھ کریکٹ آپشن کو مارک کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی کا دن ایک جار کے ماند ہے جو کہ ختم ہو جائے اور ہم دن میں سارا دن کچھ کام کرتے ہیں اگر ہم اپنی ترجیحات پینا کریں کہ کون سے ہمارے اہم کام ہیں کون سے نہیں تو ہمارا دن گزر جائے گا غیر ضروری کاموں میں اور اہم کام ہونے سے رہ جائیں گے مثلا آپ ریت اور چند چھوٹے کنکر جو ہیں یہ غیر اہم کاموں کو لے لیں اور تین چار بڑے کام ہیں اگر آپ پہلے جار میں معمولی اور غیر اہم چیزیں چیزیں مثلا کھانا پینا سونا جاگنا گف شپ کرنا یہ سارے کام تو زندگی کے ساتھ چلتے ہیں اگر آپ نہ بھی تیہ کریں تو ہو جاتے ہیں لیکن جو اہم کام ہیں وہ ہونے سے رہ جائیں گے لیکن اگر آپ پہلے اپنی ترجیحات پیہ کر لیں اور پہلے اہم کاموں کو کرنے کی عادت ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ جار میں اگر آپ نے پہلے موٹے پتھر ڈالیں تو باقی جو چھوٹے اور معمولی کام ہیں جو ریت اور کنکر کے موافق ہیں وہ خود بخود ہو جائیں گے تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات تیہ کرنی چاہیے ترجیحات جن کو ہم پراریٹی دیتے ہیں جن کو ہم اول وقت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ترجیحات کون سی ہیں تو وہ عام طور پر چار ہی موٹے پتھر ہیں جو ہمیں اٹھانے ہیں اپنی صحت کی حفاظت کرنا اپنی پڑھائی کا خیال رکھنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا اور وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو جاننا اس کا شکر ادا کریں دعا کریں اور قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کیونکہ اصل میں قرآن مجید رب کائنات کا تعارف ہے ہمیں پتا چلے ہمیں اللہ نے دنیا میں کس لیے بھی جائے تو ہمارا پہلا سوال ہے بائیولوجیکل میتھرڈز اینڈ کریکٹ سیکوینس آف سٹیپس تو سب سے پہلے ہم بائیولوجیکل میتھرڈ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں سائنسی طریقے کار جس میں بائیولوجیکل مسائل کا حل کلاش کیا جاتا ہے اس طریقے سے بائیولوجیکل میتھرڈ has played an important role in the scientific research for almost 500 years پانسو سال سے اس نے scientific research میں اہم رول ادا کیا ہے سٹیپس کیا ہے سائنسی طریقے کے سب سے پہلے ہے ریکنیشن آف بائیولوجیکل پرابلم پھر observation hypothesis deduction experiment summarization of results and reporting the results اب ہم ان سٹیپس کو باری باری دیکھیں گے اور انہیں جاننے کی کوشش کریں گے بائیولوجیکل پرابلم کی پہچان کو recognition آف بائیولوجیکل پرابلم کہتے ہیں اب بائیولوجیکل پرابلم is a question بائیولوجیکل پرابلم ایک سوال ہوتا ہے وہ کیسا سوال ہوتا ہے وہ سوال زندہ جانداروں کے متعلق ہوتا ہے وہ کوئی پوچھ سکتا ہے کسی scientist سے یا پھر وہ بائیولوجسٹ کے دماغ میں خود بھی آ سکتا ہے that is either asked by someone or comes in biologist mind by himself پھر وہ اس کے بعد observations کرتا ہے مشاہدات کرتا ہے the process of gathering information about events are processes in a careful orderly way وہ طریقے کار جس سے ایک خاص order کے تحت معلومات کٹھی کی جاتی ہیں it is made by our five senses اس میں ہوا سے خمسہ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی دیکھنا سننا چکھنا اور محسوس کرنا اب types of observation میں دو طرح کی observation ہوتی ہیں ایک کو qualitative observation کہتے ہیں اور ایک کو quantitative qualitative مشاہدات جو ہیں وہ physical traits that can be described جن کو ہم اپنے حواسے خمسہ سے describe کر سکتے ہیں اور qualitative جو ہیں وہ instruments کے ذریعے جان چیز جاتی ہیں جیسے اس کی common example ہے جیسے ہم نے پانی the freezing point of water is 0 degree centigrade اور boiling point 100 degree centigrade ہے تو ظاہرہ accurate measurement ہم thermometer سے کریں گے لیکن ایک ہم qualitative statement دے سکتے ہیں کہ freezing point پانی جو ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے boiling سے اسی طرح qualitative یا ماہ کی جو ہے ہم نے پرندوں کے رنگ بتائے اور quantitative نے ہم نے count کیا کہ کتنے total ہیں پھر اس کے بعد کا step آتا ہے hypothesis but is a hypothesis ایک patient گوئی ہوتی ہے جو study کے متوقع کو نتائج کے بارے میں بنائی جاتی ہے a hypothesis is a prediction of some sort regarding the possible outcome of our study پھر اس کے بعد والا step آتا ہے deductions deductions کہتے ہیں نتائج اخذ کرنا in the next step biologist draw deductions from hypothesis deductions are the logical consequence of hypothesis اگلے محلے میں biologist deduction نکالتا ہے deductions کو hypothesis کے منتقی نتائج بھی کہا جاتا ہے for this purpose a hypothesis is taken as true and expected results are drawn from it اس مقصد کے لیے hypothesis کو درست مانا جاتا ہے اسے متوقع نتائج اخذ کیے جاتے ہیں sometimes written as if then statement predicts an outcome اگر اور تب کی منتق استعمال کی جاتی ہے deductions میں جیسے for example if i put fertilizer on my plants then they will grow bigger اگر میں خواد ڈالوں گی تو میرے پودے زیادہ اچھے گروہ کریں گے اس کے بعد والا step آتا ہے experimentation testing a hypothesis تجربات کرنا test کرنا hypothesis کو the most basic step biologist perform experiment to see if hypothesis are true or not biologist اس لیے تجربات کرتا ہے کہ جان سکے hypothesis درست ہے یا نہیں remember to be a valid experiment ایک اچھے experiment میں دو گروپس ہوتے ہیں two groups are required the control and experimental group ایک control group ہوتا ہے اور ایک experimental group ہوتا ہے what is the purpose of control controls are not being tested controls are used for comparison control groups جو ہوتے ہیں وہ موازنہ کے لیے ہوتے ہیں جیسے اس کی example ایسے ہے کہ آپ نے دو گروپس لیے اور ایک experimental group ہے جس میں آپ نے fertilizer ڈالی اور ایک control group ہے جس میں آپ نے fertilizer نہیں ڈالی اب آپ ان کی دونوں کی گروپس کا موازنہ یا comparison کریں گے پھر نتائج کا خلاصہ summarization of results biologist gather actual quantitative data from experiment biologist تجربات سے حاصل ہونے والا حقیقی مقداری data اکٹھا کرتا ہے data جو ہے وہ figures اور facts کو کہتے ہیں اور پھر ان کا data have been averaged and compared statistically data کا aus نکالا جاتا ہے اس کا شماریاتی موازنہ کیا جاتا ہے to draw conclusion biologist also use statistical analysis حتمی نتیجے کے لیے biologist شماریاتی تجزیہ کرتا ہے جس کے لیے کمپیوٹر سے اور دوسری چیزوں سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے پھر حیسٹ reporting حاصل کردہ نتائج کو scienceی رسالہ میں شائع کروانا reporting کلاتا ہے کیونکہ جب تک آپ reporting کریں گے آپ کے سارے تجربات سے کوئی حاصل نہیں ہوگا اب ہمارے پاس ایک MCQ ہے کہ biological method کے حوالے سے کون سی ترتیب درست ہے تو یہ ہم سارے ترتیب پڑھ چکے ہیں تو اس کے حساب سے پہلے مشاہدات آتے ہیں پھر hypothesis پھر deductions اور پھر ہم تجربات کرتے ہیں تو ہم جو alif والی option ہے اس کو encircle کریں گے تو امید ہے آپ کو اس question کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو live اور share کریں موسیقی